بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروینسو ٹائپ جیسے پنجاب کی الگ سے کوٹہ ہے کے پی کے بلوچستان اور سب کا تو پیپر کیس پیٹرن پہ ہوگا کب ہوگا اور اس کی سیلری ویلری کتنی ہے ان کی نیچر آف ڈیوٹی کیا ہے اور الٹی میٹلی کہ ہم اس کی تیاری کیسے کریں تو یہ ایک جنرل کنفیجن ہے جو لوگ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کا جب نام آتا ہے تو ہم اس میں ضرور شامل ہوں تو یہ ہماری حبل وطنی کا ہی ایک پہلو ہے کہ ہماری ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ ہم بڑھ چڑھ کر اپنی ڈیفنس کی فورسز میں شامل ہوں اور ہمارا نام اس ڈیفنس کے ساتھ اٹھائے چو تو انٹرنل ہماری یہ چیز ہے جو ہم مائنڈ میں بیئر کرتے ہیں اور کوئی اسی کی بیسز پہ ہی ہم میں ہر ایک کی وش بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس میں میں نے فیل کیا کہ لوگ انٹرسٹڈ بھی ہیں ایک سب میں جنون بھی ہے کہ ہم نے یہ ٹیسٹ اٹمٹ کرنا ہے اور اس کے اچھے سے تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے ایک بات تو کلیر کہ فارٹی ویکنسیز ہیں کمپیٹیشن تو ٹف ہوگا لیکن ہر ایک کو اپنی چیز پہ یاری ہوتی ہے تو جو میرے سٹوڈنٹس ہیں جو ہمیشہ جو اپنا ٹیچر ہوتا ہے اس کو اپنے سٹوڈنٹس سے ایک لگاؤ بھی ہوتا ہے اور اس کی وش ہوتی ہے کہ میرے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تو ضرور پاس ہوں سیلیکشن بھی ہو اور وہ سکسیس فل جگہ پہ بھی ہوں تو سیم اسی کے ہی تناظر میں ہم نے بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے اس جاب کی تیاری کرنی ہے تو اس تیاری کے لیے جو ایسپیرنٹس ہیں ان کا مائنڈ کلیر ہونا کہ ہم کس اینگل میں جائیں گے کیا تیاری کرنی ہے اور کس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے تو کور کر پائیں گے تو یہ ساری کی سارے جو سوال و جواب ہیں یہ پورا سیشن جب ہمارا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کی جو کنفیجن ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کنفیجن کے بعد اس سیشن کے بعد آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا بلکہ آپ نے ساری کی ساری کنسنٹریشن اپنی تیاری کی طرف کرنی ہے تو یہ جو فضول کی چھوٹی مٹی جو اب مائنڈ میں کنفیجن چل رہی ہوتی ہے وہ ختم کر دینی ہے کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کسی چیز کیلئے ریڈی کریں گے تھوڑی سی آگے پیچھے پیٹرن شیٹرن میں کوئی بھی تبدیلی ہو تو سب کے لیے وہ پیٹرن ایک ہی جیسا ہوتا ہے جو نیاج آنے والا ہوتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ میں نے یہ پیٹرن پڑھا تھا جب گیا ہوں تو پیپر میں یہ تھا تو یہ بڑا غلط ہو گیا بھئی آپ کے لیے تھا تو سب کے لیے بھی سیم ہی تھا تو اس طرح کی چیزوں سے مبرع ہو کر اپنے آپ کو سٹرونگ کریں کہ حالات جیسے بھی ہوں پیپر جیسے بھی ہوں پیٹرن جو بھی ہو تو ہم نے تیاری کرنی ہے اور ہم نے یہ کر گزرنا ہے تو کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے اس کے لیے qualification master چاہیے تو ایک بندہ جب master کر لیتا ہے تو اس کی اتنی mind کی capacity ہوتی ہے کہ وہ دو ڈائی منوں میں اگر آپ لوگوں نے جو master جو بھی کرتا ہے تو دو ڈائی منیں اس کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے تو تقریباً اس کے لیے پونے دو دو منیں سے زیادہ ہی time ہوگا test کے آنے کے لیے تو یہ آپ اچھے سے spend کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے achievement آپ کا مقدر ہوگی test کے pattern جو ہے nts test conduct کرے گا اور اس کے دو parts ہوں گے ایک objective type test ہوگا ایک subjective part ہوگا تو objective 100 کا ہے اور subjective میں آگے چل کے دو test ہوں گے یہ آگے میں چل کے آپ کو مزید بتاتا بھی ہوں objective test جو ہوگا objective part of the anti assistant director test consists of multiple chess question mcqs پہ ہوتا ہے 100 number کا آپ کا یہ paper ہوگا اور اس میں سے کیا کیا چیز ہوگی انگلیش کا part ہوگا پاکستان affair current affairs general knowledge everyday science islamic study mathematics اور it کے question بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور اس کے 100 mcqs ہوتے ہیں اور تقریباً time جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹا تو ہوتا ہی ہوگا one hour and 30 minute تقریباً اور اس سے لے کے two hour تک time ہو سکتا ہے تو subjective جو part ہوگا اس کے جو ہے the subjective part of the anti-assist assistant director test consists of descriptive question from Pakistan affairs current affairs the candidates are normally four to five question اس نے attempt کرنے ہوتے ہیں اب یہاں پہ مجھے بتانا ضروری ہے کہ یہ جو آپ کا subjective part ہوگا اس کے دو paper ہوں گے فردر کون کون سے ہوں گے ایک ہوگا آپ کا ایسے writing کا ایسے writing اور دوسرا آپ کا ہوگا subjective ہوگا لیکن آپ اس کو current affair کہہ سکتے ہیں current affair کا part ٹھیک ہے جی تو جو ایسے writing ہے وہ کیا ہے آپ کو 5 6 ایسے دیئے گئے ہوں گے جن میں سے آپ نے ایک attempt کرنا ہے اور اس کے words 2500 سے 3500 تک ہونے چاہیے اور صرف اور صرف words نہیں ہوتے یہاں پہ آپ نے اپنی skill شو کرنے ہوتی ہے کیونکہ آپ کا یہ test 100 marks کا ہوتا اور css میں بھی جو paper ہوتا بہت crucial ہوتا ہے تو آپ نے اس کو light نہیں لینا کہ مطلب آپ 2500 سے 3500 words لکھنے بلکہ آپ ایک complete articulation کرنے ہوتی ایک article لکھنا ہوتا کہ ایک کہانی لکھیں تو اس میں ایک interest پیدا ہو اور آپ کو ایک کہانی لکھنے کا گر آتا ہو کہ بات کو کہاں سے شروع کرنا ہے کس طریقے سے اس کو well knit کرنا ہے کہ ایک سے بات دوسری جوڑی ہوئی ہو اس کی ایک سیک سیک ریز ہو اور جو پڑھنے والا اس کو جب start کرے تو اس کو ایک کہانی سمجھ جا رہی ہو کہ یہ بات کہنا کیا چاہ رہا ہے کیا بات کرتا جا رہا رہا ہے اور وہ understand بھی کرتا جا رہا 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 جیسے آپ لوگوں کو پتا کہ ڈائجیسٹ میں بھی آپ پڑھنا شروع کریں تو ایک کہانی کا ایک بڑا طریقہ کار ہوتا ہے جو آپ کے اندر انٹرسٹ پیدا کرتی اور آپ تب سانس لیتے ہیں جب جا کہ کہانی ختم ہوتی ہے لیکن سخ سانستہ بھی لیتا جب کہانی کو اختتام پذیر کرتا وہ فلم سٹوری جب ختم نہیں ہو جاتی تب تک بندہ تھوڑا بی چین کرتا ہے تو آپ نے بھی جو ایسے لکھنا ہوتا ہے یہ ارٹیکولیشن ہوتی ہے اس کو پر ایک سبجیکٹ کے طور پر آپ نے لینا ہے 100 نمبر کا اگر آپ کا یہ ٹیسٹ ہے تو اوبجیکٹیو دیں گے اور اس کے جو ٹیکٹکٹس ہیں جو ٹرکس ہیں جو ٹپس ہیں جو طریقے کار جو میتھوڑولیش ٹیکنیک ہیں وہ ساری کے سارے آپ نے سیکھ نی ہے اور پر کرنی تو ہمارا ایسے رائٹنگ کا جو ہم سی ایسے سکھا رہے رہے اس میں یہی چیزیں سکھائی ہیں کہ آپ کے ایسے رائٹنگ میں کیا کیا سکل ہونی چاہیے آپ اس کو کس طریقے سے انہینس کر سکتے ہیں اور آپ کے ایسے ہوتا ہے اس میں کیا کیا فیچرز اور کریکٹر ریسٹکس ہونی چاہیے جب وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ اس پر 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 کرتے ہیں اپنی سکیل کو انہینس کرتے ہیں تو آپ اس میں نہ صرف پاس کرتے ہیں بلکہ اچھے سکور بھی کرتے تو یہ ہے آپ کا ایسے رائٹنگ کی جو میں بات کر رہا تھا تو جنرلی ہم اگر پاکستان افیر یا جو کرنٹ افیر ہے اس پر بات کریں جو آپ کا پاکستان کے دوسروں کنٹری کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کے علاوہ جو مس کرنٹ ایشوز اب چل رہے ہیں جیسے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ہیں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ہیں چینہ کا پاکستان کے ساتھ اور سی پیک کا جو ایشوز ہیں اور یہ سارے جو کشمیر کا معاملہ ہے اور اس پہ جو انڈین آرٹیکل کا ریوکیشن ہے اس کے مطالق جتنے بھی دنیا میں جتنے ایشو ہے اس کے علاوہ بریکسٹ جو ہے گریٹ بریٹین کا اس کا آپ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آنے والے سیشن ہے یو ان جی جنرل جنرل اسمبلی کا جو آنے والے سیشن ہے اس مقصد کیا ہے کب بنی یو ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے باقی اس کے علاوہ یہ جو ہے جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کے لابہ فارن پالیس یا پاکستان سی پیک کشمیر کا ایشو ہے باقی یو ایسی کا جو ریزولیشن تھرٹی نائن اور فورٹی سیمان اس کا حوالہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھرٹی فائی و تری سی سی ان آرٹیکل اس کا پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی جو ایسے کی بات کریں تو میڈیا ایک آنمی جنڈر ایشو کرپشن ڈیموکریسی نیپ ٹیروریزم یہ ایک بڑے ایریاز ہیں ان ایریاز پہ آپ کی پوری گریپ ہونے چاہیے میڈیا پہ بات کریں تو میڈیا کی آپ کو کمپلیٹ اویرنیس ہونے چاہیے ایکانومی کی بات کریں تو ایکانومی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سارا آپ کو فیکٹ اند فگر کا پتا ہونا چاہیے جنڈر کے ایشیوز کیا ہیں اور اس پہ انٹرنیشنل رولز ریگولیشن اور کونسی تنظیمیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے باقی ڈیموکریسی کی بات کریں تو ڈیموکریسی کی اصل شکل کیا اور ڈیموکریسی کو کیسے کام پر نکام ہے کیوں ہے جہاں پہ کام یاب ہے تو اس کی کیا وجوات ہیں اس کے علاوہ دیفنس کا ہے اس کے تقریبا سیونٹی ٹو ایٹی تھاؤزن تک وید پاکس اینڈ پریولیجز یہ سیلری تقریبا آج کا جو 2019 کی ہم بات کر رہے تو تقریبا اتنے ان کے ہیں جاب کی نیچر یہ کوئی ایسا نہیں ہے جو جا کے انٹیلیجنس جا کسی آپریشن میں کام کر رہے ہوں گے ایسا کوئی نہیں ہے بلکہ ایک فیلڈ میں ہوتے ہیں جو جہاں پہ دو پوسٹنگ ان کی ہوتی ہیں فیلڈ میں جو کے اسیسٹن ڈائریکٹر ٹریننگ کے بعد ان کو بیجا جاتا ہے اور یہ انڈر کمانڈ آرمی کے کسی کرنل یا برگیڈیر کے انڈر کمانڈ کام کار رہے ہوتے ہیں اور ان کا اپنا تعلق ہوتا ہے ان کی اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ مطلب انہوں نے ڈائریکٹلی ایکٹیو پارٹسپیشن نہیں کرنی ہوتی بلکہ ایک بریج کار رہتے ہیں جو ملکی سالمیت کے جتنے بھی ایشیوز ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں اور مختلف ایجنس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے آرمی کا باقی جتنی سیول فورسز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ تو ان کی ڈیزگنیٹی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ایک اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے چام ہوتا جب آپ جہاں پہ جاتے ہیں تو پروٹوکول ضرور ضرور ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم باقی پرویشن وغیرہ کبھی چینل بڑا بہترین ہوتا ہے پرویشن بھی ایک اچھے لائف کیریئر ہے جیسے کہ آپ پتا ہے تو جب آپ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں تو کہیں جب آپ اس ریفرنس دیتے ہیں تو اپنی آپ کی ایک آپ کی پلان کی بات کی جائے تو ٹائم تقریباً دو مہینے کا آپ ٹارگیٹ رکھیں تو اس میں ساری چیزیں کور کرنی ہے ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں ہے تو کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں مشکل نہیں ہے اگر آپ شروع کریں گے تو کتنی بوکس خرید دیں گے بڑا مشکل ایک ایڈبی ڈاٹ کام سپیلنگ اچھے دیکھ لیں سپیلنگ میں میسٹیک نہیں ہونی چاہیے تو ہم اس ویب سائٹ کے تھو آن لائن تیاری جو کر رہے ہیں کئی ہمارے پہلے سٹوڈنٹس ہیں وہ ساری چیز سارے فینامنا کو سمجھتے ہیں لیکن وہ لوگ جو نئے ہیں ان کو اس کے بارے میں بتانا بھی ضروری ہے کہ آپ جب ہمارا کوئی کورس لینا چاہتے ہیں تو بہت فیزیبل ہے جو جاب کرنے والے ہیں ان کو ٹائم کی کوئی پبندی کی ضرورت نہیں ہے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی پرابلم کوئی نہیں ہے کہیں آنے جانے کا باقی فی بھی اتنی کوئی نہیں ہے لائٹ سی فی ہے اس کے علاوہ آپ کا سارے کا سارا سسٹم آپ کو جب جائن کریں گے تو آئی دی اور پاس ورڈ آلٹ ہو جاتا ہے اور آپ ویب سائٹ کو کسی بھی ٹائم ایکسیس کر سکتے ہیں جو لیکچرز ہیں اپنے ترطیب سے لے سکتے ہیں تو جب آپ کو آئی ڈی آلٹ کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ ویب سائٹ کو جب ایکسیس کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری ویب سائٹ شو رہی ہوتی ہم یہ مین جو ہم کون کون سے کورس آفر کر رہے ہیں جیسے ہمارے بھی سی ایس چل رہا ہے اسیسٹنٹ ڈیریکٹر ایس بیعت چل رہا ہے انسپیکٹر ایس کی علاوہ اسیسٹنٹ ڈیریکٹر آئی اس آئی آئی اسکرپٹیو ٹیسٹ کا ہمارے بیعت چل رہے ہیں آئی اس بی کے چل رہے ہیں اس کی علاوہ سب انسپیکٹر یہ بھی جو منیسٹری آف دیفینس کا ہے اس کے لابہ لیکچر کامرس کے ہمارے سیشن چل رہے ہیں تو فردر آپ جاتے ہیں تو ہماری ایس آگے جا کے اسیسٹنٹ ڈیریکٹر جو ہمارا بیعت چل رہا ہے جب آپ اس کو کلیک کریں گے تو آپ یہاں پہ 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 جائیں گے تو یہاں پہ آپ سیشن کا آپ صرف اسی کے ہی ایکسیس کر سکتے ہیں اور جب آپ پاس ورڈ اینٹر کریں گے اس کے بعد آپ نیکس ایکسیس کر لیں گے اس طرح کے کنٹنٹ کو جہاں پہ ہمارے اسیسٹنٹ ڈیریکٹر ف آئی ایک سکریننگ ٹیسٹ کی یہاں پہ آپ کو ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہوں گے ایوی دی سائنس کے ہیں پاکستان افیر انگلیش گرامر اسلام سٹڈی اور ایف ای ایک نائنٹین سیونٹی ف آئی اس کے علاوہ کرنٹ افیرز کے جتنے یہ سارے ویڈیو لیکچرز ہیں اس کے نیچے جو ہیں تو یہاں پہ پہ پاکستان افیر کا اس کو جا کے کھولتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو لیکچرز ہیں اگر ایفری ڈی سائنس کے آپ لیکچرز کو اپن کرتے ہیں تو یہاں پہ لیکچر کی آپ پوری سریز کھل جائے گی تو اس طریقے سے آپ لیکچرز آ جاتے ہیں آپ کسی لیکچر کو پلے کرنے لگتے ہیں تو اس ساری کوئیز آویلیبل ہوتی ہیں جو بھی آپ سپیسی ٹاپک کو کھولتے ہیں تو اس طریقے سے اور کسی کوئیز کو آپ جب اپن کرتے ہیں تو کوئیز آپ کی اس طریقے سے ہر کوئیز میں ہم نے دس ہوتی رہتی ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے ویب سائٹ کے سارے کنٹینٹ کو اکسیس کر لیتے ہیں اور بہت فیزی بل ہے جب آپ اس میں میمبر ہو جاتے ہیں تو آپ بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں نہ کہیں آنے جانے کی تھکن تھکاوٹ نہ کہیں ٹیچر کی اویلیبیلیٹی کا ایشو یا موڈ کا یا ٹائم ویسٹیج کا جو درمیان میں ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ ہمارے سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جوائن